مرکم بیک ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ناظرین کل ایک ایسی خبر جس نے ینگسٹرز کو پاکستان کی ینگسٹرز کو بہت زیادہ متاثر کیا جو ایکچلی وہ گیم کھیلتے تھے جی ہاں میں پب جی کی بات کر رہی ہوں پی ٹی اے نے عارضی طور پر پب جی پر پابندی لگاتی ہے پب جی کھیلنے والوں کے وائلنس کے کیسز اور ایکسٹریم لیول پر اگر بات کریں تو خودکشی کے کیسز سامنے آ رہے تھے جس سے مطالق انہوں نے کہا کہ متعدد چکایات آ رہی تھی جس پر یہ ایکشن لیا گیا اور پب جی کو عارضی طور پر ناؤ جولائے تک ٹینتھ کو دوبارہ سمات ہونی پھر دیکھیں گے بین کر دیا کیا ہے برکل اب اس کے پیچھے معاملہ یہ ہے کہ تین خودکشی ہیں صرف ایک ویگ میں ہوئی لاہور پولیس نے اس گیم کو بند کرانے کا فیصلہ کیا تھا اور جس کے بعد مدلکہ اداروں کو خط لکھا گیا پھر اوورال اس پر جو ہے امپلیمنٹیشن ہو گیا پی ٹی اے کے جانب سے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی گیم اس حد تک آپ کو اثر انداز کر سکتی کہ آپ اپنی جان لے لیں یا پھر واقعی اس کی پیچھے کوئی اور وجہات ہیں ہم بات کریں گے کلینیکل سائکولوجسٹ حسن عابد ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں پب جی گیم اور اس طرح سے گیمز جو ہیں افیکٹ کتنی ہوتی ہیں اسلام علیکم حسن والیکم اسلام کیسے ہم بلکل ٹھیک حسن جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں اب چند دن پہلے بھی ہم نے اس پر بات کی تھی پب جی کے حوالے سے جب اس طرح سے واقعات سامنے آئے تھے اب بتائیں اب تو بین لگ گیا بین لگنے کی وجہ تو صرف ابھی تک یہ بتائی جاری کہ جو نوجوان ہیں وہ اس حد تک چلے گے کہ خودکوشیاں کر لیں اوویسٹی کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتے ہیں خودکوشی کی لیکن سامنے یہ آئی اب آپ بتائیں کیا ہوگا اس سے مجھوان جو باقی ہیں وہ باز آ جائیں گے وہ نہیں کھیلیں گے پب جی یا اس جیسی گیمز آہ تینکیو بری مچ آہ دیکھیں میرے انفرمیشن کے مطابق کیونکہ میں خود بھی ایک ویڈیو گیم پرائر ہوں آہ جب بھی آپ کبھی کوئی ایک ویڈیو گیم بین کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بچے ویڈیو گیمز ہی کھیلنا چھوڑ دیں گے آویسٹی ویڈیو گیمز تو ہزاروں لاکھوں ہیں اور اگر آپ پلی سٹیشن کی بات کریں جو پھر بہت ہی مشہور کمپنی بناتی ہے آپ سونی بلے بناتے ہیں ایکس باکس کی بات کریں یہ بھی آن لائن گیمز ہیں اور ان کے اوپر بھی جا کے آن لائن گیمز کی جاتی ہے اور وہاں پر بھی بالکل اسی طرح کی گیمز پڑی ہوئی ہیں پب جی کی طرح کی گیم وہاں پر ہے اور مزید کال آف ڈیوٹی اب موبائل کے اندر بھی ہے اور مزید چیزیں بھی ہیں میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ نے بین کر دی ہے تو بین کرنا حال نہیں ہے کوئی بھی فورڈ روڈا چاہیے کوئی یہاں تو آپ جس ہم نے لاشتا ہے کہ سکول کے اندر جو ہے وہ کانسلنگ کی جائے بچوں کی اگر آپ کو نظر رہے ہیں گھروں کے اندر کی جائے کہ اگر آپ کو نظر رہے ہیں وہ بچے اسٹریمزم کی طرف جا رہے اس کو کانسل کیا جائے دیکھا جائے کہ وہ کیوں اتنا ایکسٹریم سٹیپس لے رہے ہیں گیمز کی طرف اور اسے کیوں اتنا بلکل سے تو بیسکلی حسن پھر یہ مینٹل ہیلتھ کا پروبلم ہے یہ اورنین گیمز کا ذکر نہیں ہے جسی ابھی آپ نے گیمز کے نام لیے آپ یقین کریں رول آف سروائیول فری فائر سنائپر ہیٹ اس طرح کی دھیڑ ساری گیمز ہیں جو پب جی کی طرح کی ہی ہیں اور کال آف دیوٹی کا آپ نے ذکر کیا تو میں خود ایک ایسے گروپ کو جانتی ہوں جو پب جی پرو پلیئرز ہیں تو کل ڈیوٹی ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں چلو وی پی اے لگا کے یہ گیم کھیل لیں گے تو وے آؤٹ تو نکال لیتے ہیں لوگ اور کھیلتے بھی ہیں گیم کی اوپر پابندی لگانا کہیں ناکامی شو تو نہیں کرتا پیرنٹنگ کی مینٹل ہیلتھ کی ٹین ایج بچوں کی کاؤنسلنگ کی جو ہم جس کے اوپر بلکل بھی فوکس نہیں کرتے آبیسٹی بلکل شو کرتا ہے دیکھیں اگر آپ یہ جائزہ لیں کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر ون بیلنگ سے کتنی اموات ہوتی ہیں سالانہ تو آپ کو نظر آئے گا کہ بیان ہونے کے باوجود بچے ون بیلنگ کرتے ہیں اب اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ موٹر سائکل کو بیان کرتے ہیں یا سڑکوں کو کھاڑ دے ٹھیک ہے نا تو اس لیے گیم کو بیان کرنا حل نہیں ہے گیم کو بیان کر کے آپ نے صرف اس کی curiosity اور بڑھا دی ہے می بھی وہ بچے جنہوں نے وہ کبھی نہ کھیلی ہو وہ اس کو کھیلنا چاہیں گے اب وہ چاہیں گے کہ ہم وی پی این لگا کے کسی طرح اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کو پھیلیں اور دیکھیں کہ یہ جو اینا وہ ہمیشہ سے اگزت کرتی ہے بلکل آپ نے صحیح کہا ہے حسن اب چھا بتائیے گا کہ جب آپ کو کچھ چیزیں روکا جائے تو آپ وہ بھی اس طرح زیادہ راغب ہو جاتے ہیں لیکن اب آپ چونکہ سائکولوجسٹ ہیں آپ نے اس کے اوپر سٹیڈی ریسرچ کی ہوگی آپ پرنٹ کنڈیشنگ ہے کلاسیکل کنڈیشنگ ہوتی ہے آپ نے کسی کا رویہ کیسے بدلنا ہے اس کے بیجے پوری سٹیڈی کی گئی ہے لیکن یہ ایک رین فورسمنٹ کروانا اور پھر کسی چیز سے روکنا یہ بھی سوسائیٹی کا کام ہے اور اگر آپ سزا اور جزا کا نظام بھی اس لیے کہ آپ کو ڈرائی جائے یا آپ کو روکا جائے پھر وہ کس حد تک ایمپلیمنٹ کرایا جائے یا کس حد تک وہ افیکٹیو ہوتا ہے یہ ہے سر کوئیسٹن اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھیں اس کا یہ بڑا ہی اچھا کوئیسٹن ہے اگر آپ کی اتنی انڈسٹینڈنگ ہونا کہ رین فورسمنٹ کیا ہوتی ہے اور سزا اور جزا کیا ہوتا ہے کیسے بچوں کو جو ہے وہ پنڈیشننگ کی جاتی ہے یہ جو آپ نے لفظ بولے یہ بہت گہرے لفظ ہیں اور یہ جب کسی پیرنٹ کو سمجھ آ جاتا ہے تو وہ اپنے پیرنٹنگ سٹائل کو اپنے بچے کے حالات مطابق چینز کرتا ہے دیکھیں ہم نے بہت بڑا ٹرانزیشن لیا ہے ابھی ریسنٹلی ہم ایٹیز اور نائنٹیز کے پیرنٹنگ سٹائل سے نکل کے ٹو تھازن ٹونٹی کے پیرنٹنگ سٹائل میں موجود ہیں جو کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے پوری دنیا کے اندر کبھی اتنی بڑی ٹیکنالوجی ٹرانزیشن کبھی کسی قوم نے نہیں دیکھی جتنی ابھی دیکھی گئی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بچے فرسٹریشن لیول ایڈیٹیشن لیول ان کے پاس جو چیزیں موجود ہیں ان کے پاس جو سورس آف انفرمیشن ہے وہ کتنی سپیڈ سے آتا ہے وہ سوشلی کتنے ویل کنیکٹڈ ہیں وہ ساری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے بچے کو ہیڈل کرنا ہے اب ہم اپنے بچوں کو ساری چیزیں ساری اسائشیں دیتے ہیں لیکن ایکسپیکٹیشن ان سے یہ لگا کے بیٹھتے ہیں کہ وہ ہمیں ایٹیز اور نائنٹیز کی طرح جس طرح ہم اپنے باباپ کو اور اپنے گرانڈ پیرنٹس کو دیکھتے تھے عبے کرتے ہوئے بچوں کو تو وہ بھی ہمیں ویسے ہی کریں وہ ویسے نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس زیادہ لوجیکل لیزنز ہیں اپنی بات کو پروف کرنے بچوں بچے کوئسن بھی کرتے ہیں کوئسن کا آنسر مانگتے بھی ہیں اور پھر اگر آپ کوئسن کا آنسر نہ کریں تو وہ اس کو لوجیکلی کوئسن کوئی تین شورٹ ٹپس بتائے گا کہ وہ اپنی پیرنٹنگ ایمپروو کر سکتے ہیں شورٹ ٹپس تین دیکھیں سب سے پہلی جو پیرنٹنگ ٹپ ہے وہ ہے فلیکسبلٹی آپ فلیکسبل رہیں اپنے بچے کے بیہیور کو ایکسپٹ کریں اور فلیکسبلٹی کے اندر ایکسپٹنس بھی آتی اور پھر اس کا رسپونس دینا آتا ہے رسپونسبلٹی پیدا کریں رسپونس دینے کی کیونکہ بچے ہیں وہ اس طرح کے مائنسیٹ کے ساتھ ابھی گروم نہیں ہوئے جتنا آپ گروم ہو چکے ہیں تو آبیسلی وہ بچے ہیں آپ بڑے ہیں آپ نے اپنا رسپونس دینے کی ابیلٹی کو بیتر کرنا ہے دوسری ٹپ میرے مطابق یہ ہے آپ بچوں کا پرسپیکٹیو سمجھا کریں دیکھیں آپ کا ایکسپیرینس ہے آپ نے اپنے ایکسپیرینس سے کافی ساری چیزیں سیکھیں آپ ایکسپیرینس سے سیکھ کے ایسے بنے ہیں اور بچوں نے کئی چیزوں کا ایکسپیرینس کرنا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سیلف ایکچولیزیشن کا پروسس مطلب بچے جب تک کوئی چیز کر نہیں نہ لیتے تب تک وہ کبھی کبھی اس کو مانتے نہیں ہیں کہ ایسا ہی ہو مطلب آپ بچوں کو کہیں کہ آپ نے رات کو باہر نہیں جانا تو اگر آپ ان کو کہیں کہ رات کو باہر نہیں جانا تو وہ جب تک جائیں گے نہیں انہیں پتا نہیں چلے گا کہ رات کو ماں باپ اپنے بچے کے ساتھ ایک ڈائلوگ اوپن کرتے ہیں بات کرتے ہیں فریکٹریزیشن ہوتی ہے اس میں کوئی ڈسکرس ہوتے ہیں میں بھی وہ ٹھیک بات کر رہا ہوں کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ ہر بات کر رہے ہیں لیکن یہ 3 پوائنٹس جس پہ پیرنٹنگ کے اوپر اپنی ریڈیفینیشن کرنی ہو 3 پوائنٹ تو بڑے اچھے حسن نے دیئے ایک اس میں میں بھی ایڈ کر دوں اگر آپ جو پیرنٹ آپ جو کہتے ہیں وہ نہیں مانتے آپ جو کرتے ہیں بیسکری بچے اس کو فالو کرتے ہیں تو اگر آپ کہیں گے کہ آپ جھوٹ نہ بولو اور یہ گیم نہ کھیلو اور آپ خود اگر موبائل پر سارا سارا دن ایکٹیویٹی رکھیں گے تو بچوں کو لگے گا اگر آپ فالو خود کریں جو آپ کہتے ہیں پھر وہ بچے جو اس کو فالو کریں گے تو اس چیز کو دیکھنا ہوگا صرف کہنے سے بات دیں بلکل اسی کے ساتھ ایک بریک پھر حاصل ہوں گے موسیقی